بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ٹپس میں خوش آمدید کہتے ہوں سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کلاس 3 کی نیو اپسورڈ پرائمری سائنس کی تھرڈ اڈیشن جو کہ نیو آئی تھی اس میں آج میں آپ کو چپٹر نمبر 9 چپٹر نمبر 9 جو کہ ہے مشینز کے بارے میں یہ دیکھئے سمپل مشینز کے مطالق یہ جو چپٹر ہے اس کے ایکسرسائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میں نے چپٹرز کو ریٹ کر دیا تھا ایکسرسائزز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے یہ کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ نمبر 9 کے ایکسرسائز شیئر کریں تو میں آج آپ کے ساتھ اس لیے ایکسرسائز شیئر کر رہی ہوں چلیئے ایکسرسائز کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا ایکسرسائز میں کوشن نمبر 1 ہے چوز تک کریکٹ آنسر آپ نے ملٹیپل چوائز آپ کو گیون ہے آپ نے کریکٹ آنسر کو ٹک کرنا ہے یہ آپ سرکل بھی کر سکتے ہیں پہلا سوال کیا ہے which of these machines uses a wheel and axle wheel اور axle کے استعمال سے کونسی machine چلتی ہے آیا وہ bike چلتی ہے seesaw چلتی ہے tin opener چلتا ہے یا screw driver تو اس کا انسر ہے bike bike کے اندر wheel بھی ہوتا ہے اور axle بھی ہوتا ہے پارٹ نمبر 2 which of these machines uses a lever ان میں سے کونسی ایسی machine ہے جو lever کا استعمال کرتی ہے تو اس میں option کونسا کریکٹ ہے cart see option اس کا کریکٹ ہے third question ہے if you wanted to split a log what machine would you use to help you اگر آپ کسی log کو split کرنا چاہتے ہیں تو آپ کونسی machine کا استعمال کریں گے تو اس میں answer ہے wedge b part اس کا کریکٹ ہے next دیکھئے in science what would do we use to mean using this force to move an object by pushing or pulling pushing or pulling کے لیے ہم science کی زبان میں کس چیز کو استعمال کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم work کام کر رہے ہوتے ہیں pushing اور pulling بھی تو ایک کام ہی ہے کسی object کو push کرنا یا pull کرنا تو اس کا c option correct ہے fifth part دیکھ لیجئے hundreds of years ago what did people use to make work easier سالوں سے لوگ کس چیز کا استعمال کر کے اپنے کام کو آسان کر رہے ہیں اس کا answer ہے بی simple machines machines کے استعمال سے آج کے دور میں بھی بہت سارے کام ہمارے آسان ہو گئے ہیں اب ہم question number two کی طرف چلتے ہیں find some simple machines in your classroom how do they work آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی classroom کے اندر کون کون سے simple machines استعمال کی جاتی ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں چلیے میں آپ کے ساتھ sponsor share کرتی ہوں یہ دیکھئے simple machines that are widely used include the wheel and axle pulley inclined plane screw wedge and levers wheel and axle's basic machine component for amplified force in its earliest form it was probably used for rising weights or water buckets from wealth یہ تھا question number two کا answer چلیے اب question number three کی طرف چلتے ہیں question number three دیکھئے try to make a simple pulley or lever using items in your classroom such as pencil pen and string یہ question آپ نے خود solve کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ نے اپنی classroom میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے pen میں نے جیسے آپ کو پتایا ہے question number three آپ خود solve کریں گے چلیے میں آپ کو question number four کا جو solution ہے وہ share کر دیتی answer these questions how many types of simple machines are there کتنی قسم کی جو ہے simple machine کی جو کتنی ہیں اس تانسط دیکھئے there are six types of simple machines well wheel and axle inclined plane screw pulley liver and wedge یہ ساری جو ہے یہ چھے اس کی simple machine کی قسم ہے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں what type of simple machine is an access ramp access جو ramp ہے وہ کس قسم کی simple machine ہے an inclined plane also known as ramp is a flat supporting surface tilted at an angle with one and higher than the other used as an a used as an add for rising or lowering a road یہ question number 2 کا answer ہے question number 3 پر چلیے if you clump up a ladder or go down a slide what type of simple machine are you using جب آپ کسی slide پر slide لے رہے ہوتے ہیں یا کوئی کہیں سے چڑھ کر رہے ہوتے ہیں کسی سیوڑی پر تو آپ کون سی طرح کی simple machine کا use کر رہے ہوتے ہیں اس کا answer دیکھ a slide is another example of an inclined plane although largely used for recreational purposes the slide is an inclined plane also used to lower heavy objects to a flat surface یہ ہے question number 3 کا answer یہ تھی جی اس کی ایکسرسائز فول اس کی جو تھی چپٹر نمبر 9 کی ایکسرسائز تھی simple machines کی آگے دیکھئے آگلا ہے چپٹر چپٹر نمبر 10 یہ جو ہے میں نے آپ ریڈ کر سمجھا دیا تھا بس اس کی ایکسرسائز رہ گئی تھی شیئر کرنی انشاءاللہ یہ بھی اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی اگر آپ کو میری ایکسرسائز کا سلوشن مسند آیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنے بلکل مت بھولے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ